فاسٹنگ کرنے کے یا روزہ رکھنے کے دو پہلو ہیں ایک سپریشوال یعنی روحانی پہلو جسے انسان اپنے نفس پر قابو سیکھتا ہے اور دوسرا پہلو فیزیکل ہیلتھ کا ہے جس میں کترت انسان کو صحت کی دولہ سے نواز دی ہے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے باقی چیزوں کے ساتھ صحت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں ہم روزہ رکھنے کے سکس سائنس پیکٹ پینفیٹس پر نظر ٹالیں گے السلام علیکم i am a pharmaست and this is my youtube channel catch concept جہاں amiga ärم افراد کو روزمرا استعمال کی medicines کے ساتھ دھر منتل اور физkleplayلہ verw spent جہاں جاتا ہے اس لئے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور updated رہنے کے لیے پلیze سبسکراب کنی چینل کو and share this useful information with your friends and family اس کے علامہ آپ ہمیں انٹرگرام کے بھی فالو کر سکتے ہیں جہاں catch concept کی طرف سے cash giveaway prize بلے گا 3 lucky winners کو so don't forget to visit instagram جس کا link comments or description میں مل جائے گا اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب مسلمان ماہ رمضان میں ڈرائی فاسٹ کرتے ہیں جس میں کھانا اور پینا دونوں منع ہیں اسے انجرمیٹن فاسٹنگ بھی کہا جاتا ہے یعنی دن کا اچھا خاصا وقت وغیر کھائی پہ گزرتا ہے اور صرف چند گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں کھایا بھی آجا سکتا ہے آگے بتائی جانے والے ہیلپ بینیفٹس آپ پہ تب ہی اثر کریں گے جب آپ سہر و افتار میں جنک فوڈ اور کول رنگز کو وائٹ کریں اس لیے اگر آپ کسی قسم کی ڈائیٹ پہ نہیں ہیں تو بیلنسٹ اماؤنڈ میں پراپر کھانا کھائیں جو نارمل ڈیز میں کھاتے ہیں جیسے روٹی چاول دہی سبسیوں اور پھل وغیرہ اب آجاتے ہیں پہلے فائدے کی جانب روزہ رکھنے کا سب سے پہلا فائدہ ہے ہمارے میدے میں کٹ پیکٹیریا کی تعداد کا بڑھنا میدے اور خاص طور پر ہماری آتوں میں کٹ پیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو کھانا حسم کرنے کے ساتھ ہماری ایمیونٹی یعنی قوت مدافعت میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کیونکہ ان کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی بیماری پھیلانے والے جراسیم یعنی پیتو جنس ہم پہ کم اثر کریں گے اور ہم کم بیماریوں کا شکار ہوں گے دوسرا فائدہ ہے روزہ کا کہ روزہ رکھنے سے انسان کی اسٹریس ریزسٹنس کے پیسٹی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے یعنی اسٹریس اور ڈپریشن سے لینے کی طاقت پڑتی ہے یہ اس طرح ممکن ہوتا ہے کہ روزہ میں بی ڈی این ایف نامی ایک فیکٹر میں اضافہ ہوتا ہے جو ہمارے دماغ کو پروٹیک کرتا ہے اور اس کی موجود کی میں اسٹریس اور ڈپریشن ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں تیسرا فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کے اندر سوزش پیدا کرنے والے عوامل کم ہوتے ہیں یعنی انٹرنل انفلمیشن کم ہوتی ہے جو بہت بڑی بیماریوں کی جر ہے جیسے کینسر ڈائیبیٹیز اور الزائمر وغیرہ اس طرح عمر رسیدہ ہونے کا پروسس یعنی ایجنگ کا پروسس بھی سلو ہو جاتا ہے اور عمر میں اضافے کی جانسز بہت جاتے ہیں روزہ رکھنے کا چودہ فائدہ یہ ہے کہ جسم میں کیونکہ غزہ کم جاتی ہے اس لیے گلوکوز کا لیول کم ہو جاتا ہے اس سے انسلن کا لیول بھی گرتا ہے اور ہماری بوڈی انرجی حاصل کرنے کے لیے فیٹس یعنی چربی کو جلانا شروع کر دیتی ہے جس سے موٹاپے میں کمی آتی ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب سیری اور افتار پہ تیل والے کھانوں سے تھوڑا پریز کیا جائے پھل اور سبزیوں کا استعمال رکھا جائے خاص طور پہ وہ پھل اور سبزیاں جو آپ کی قوت خرید میں آئیں انہیں ضرور استعمال کریں کیونکہ اس سے زہریلا مواد کم ہوتا ہے اور انٹی آکسیڈرز کی تعداد بڑھتی ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اس پہ ایک پوری سپریٹ ویڈیو چینل پہ موجود ہے اس کا لنگ ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا جائے گا ساتھ ہی اگر آپ پری ڈائیبیٹک ہو یعنی آپ کی شگر بورڈر لائن پہ ہو تو بھی روزے سے آپ کو فائدہ ہوگا اور شگر لیولز کنٹرول میں رہیں گے اب روزے کے دوران کیونکہ شگر کم ہوتی ہے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر گروتھ ہارمون کی تعداد بڑھ جاتی ہے جس سے نئے سیلز بنتے ہیں اور ہماری سکن اچھی ہو جاتی ہے ہمارے بال اچھی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی گروتھ ہارمون بڑھنے سے تو نئے سیلز بنتے ہیں لیکن آٹو فیجی کا پروسس بھی شروع ہو جاتا ہے جس میں باڈی کیو کے سروائیول موڈ پہ چلی جاتی ہے کھانا کم مل رہا ہوتا ہے اس لیے پرانے سیلز ختم ہو کے نئے اور ایفیشنٹ سیلز بنتے ہیں جس سے اوورال باڈی کا فانکشن امپروف ہو جاتا ہے روزے کے نتیجے میں ہونے والی ان تمام تبدیلیوں سے انسان بیماریوں سے محفظ رہتا ہے ایجنگ کا پروسس بھی سلو ہو جاتا ہے جس کی بدولت ایک اچھی اور سہتمند زندگی گزارے جا سکتی ہے البتہ اگر آپ پہلے سے کسی بیماری کا شکار ہیں اور آپ کو وقت کی پابندی کے ساتھ دوا لینی ہوتی ہے تو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اس چینل کو اور شکریہ 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 شکریہ